بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آلے شو and welcome back to the channel آج کا ہمارا vocabulary word ہے مرکی مرکی کا مطلب کیا ہوتا ہے اور sentences میں اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں to know about these all things please keep yourself stay tuned with the video دیکھیں مرکی جو word ہے اس کا مطلب ہوتا ہے dark and dirty or difficult to see through مطلب اس کا یہ کہ جب کوئی چیز جو ہے dark ہو یا dirty ہو اور آپ کو وہ نظر نہیں آ رہی یا وہ محصف ہو چکی ہے کوئی بھی چیز تو ایسی سیچویشن کو یا ایسی چیز کو ہم کہتے ہیں مرکی for example the river was brown and murky after the storm کہ یہ جو دریا ہے storm آنے کے بعد یہ بہت زیادہ dark ہو گیا ہے brown ہو گیا یعنی کہ بہت زیادہ dirt آ گئی ہے اندر اب پانی کے اندر آپ دیکھ نہیں سکتے یعنی کہ اندر سارا dirt بھر گیا ہے اسی طرح i don't want to get into the murky waters of family arguments دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے i don't want to get into the murky waters of family arguments کہ یہ جو family کی tensions ہوتی ہیں میں اس کے اندر اپنے آپ کو involve نہیں کرنا جاتا کیونکہ اس کا کسیر پیارت ہوتا نہیں ہے تو میں i don't want to یعنی کہ get into that particular situation please keep myself away from that مذہب یہ کہ میں اس چکروں میں پھسنا نہیں چاہ رہا تو میرا خیال ہے word murky جو ہے وہ آپ کو clear ہو گیا ہے تو انشاءاللہ تالہ see you in next video with new word till then take care of yourself اللہ نے گبان